بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سورہ علیہ عمران کی آیت نمبر ایٹی ون سے اللہ جللہ شانہو اس معایدے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا تھا کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی مدد اور نصرت کرے اس بنیاد پر اللہ جللہ شانہو نے یہاں سے اس مضمون کا آغاز کیا ہے جو پڑھنے اور سننے کے لائق ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں سمجا اکم رسول پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے کوئی بھی جو تم پر اترے احکامات کی تصدیق کرے تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اس کی مدد کرنا اور فرمایا کیا تم اس وعدے کا اقرار کرتے ہو اور اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہو میری اس ذمہ داری پر عمل کرو گے تمام انبیاء نے کہا اقرار نہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا فشہدو تم گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں اس کے بعد جو ہدایت سے مو پھیریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے افغیر دین اللہ یبغون کیا لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اور طور طریقے تلاش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ ہی کے سامنے جھکتی ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں کچھ خوشی کچھ ناخوشی اور فرمایا اسی کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے اس بات کا اقرار یقین دل میں بٹھائیے آمننا باللہ ہی ہمارا دین وہ دین ہے جو اللہ پر کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے یہ خوبصورت فرست ہے خوبصورت نام ہے اور بہترین ایمان ہے آمننا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم ہمارا دین یہ ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی اور وہ احکامات جو ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب اور ان کی اولاد پر اتارے گئے ان سم پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب تورات موسیٰ کو دی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب انجیل عیسیٰ کو آتا کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں والنبیون من ربهم اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہمارا دین وہ دین ہے لا نفرق بین احد منهم ایمان میں ہم کسی بھی پیغمبر میں فرق نہیں کرتے سارے کے سارے ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہیں اور ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اور تلاش کرے گا اللہ جللہ شانہو کو اس کا وہ دین قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں جو لوگ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے باوجود انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں سستی اور کاہلی کی وجہ سے حسد یا بغس کی وجہ سے کفار یا نفاق کا راستہ اللہ ان کے لئے ہدایت کے راستے نہیں کھولتا کیسے اللہ ہدایت دے دے اس قوم کو ان لوگوں کو جو کفر کا راستہ اپنا لے بعد ایمانہم ایمان رکھنے کے بعد بھی وشہیدو حالانکہ ان کے دل قواہی دیتے ہیں ان الرسول حقن یہ رسول برحق ہیں یہ کتاب برحق ہے وجہہم البینات اور یہ جو آیات بینات لے کے آئے ہیں یہ برحق ہیں اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے ان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کی انسانوں کی لانتیں اترتی ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ محلت دی جائے گی ہاں اللہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں لیکن جو کفر کا راستہ اپناتے ہیں ایمان لا کر بھی اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں لن تقبل توبتہم ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی اور یہی لوگ گمراہ اور یہی ظالین ہیں یہی طرز نصارہ نے اختیار کیا اور عیسائیوں نے اختیار کیا وہ لوگ جو کافر ہیں اور مرجع اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہیں تو پھر اللہ جلہ شانہ دنیاوی اعتبار سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہیں کریں وہ زمین ساری کی ساری بھر کر ملء الارض زہبا سونے سے بھر کر بھی اللہ کے سامنے فدیہ کی صورت میں پیش کریں تو وَلَوِفْتَدَا اللہ جلہ شانہ اس فدیہ کو قبول نہیں کریں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کے لئے کوئی مدد نہیں ہاں ایمان کے بعد نیکی کے آلہ میعار کو پانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھو تم ہرگز نیکی کے آلہ میعار کو نہیں پہنچ سکتے لنتنال البر حتی تنفقو مما تحبون حتی کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ آجائے وما تنفقو من خیر من شئی تم جو کچھ بھی اللہ خرچ کروگے اللہ اس کو جاننے حضرت یعقوب اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے لہذا ہم اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں اللہ فرمارے کہ یہ ان کا جھوٹ ہے یہ اللہ پر بہتان ہے سارے کے سارے وہ حلال کھانے جو شریعت اسلامیہ میں حلال ہے وہ بنی اسرائیل پر بھی حلال تھے ایک وقت آیا تھا حضرت یعقوب پر انہوں نے منت مانتے ہوئے چند دنوں کے لئے اپنے آم پر اونٹ کے گوشت کو حرام کر لیا تھا اور ایسی منت پہلی شریعت وں میں جائز تھیں اس شریعت میں شریعت محمدیہ میں تو حلال کو حرام کرنے کی منت ہی نہیں لیکن انہوں نے حضرت یعقوب کے اس عمل کو ہمیشہ کا عمل سمجھ لیا لاؤ تورات اور پڑو اگر تم سچے ہو تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ حرام ہے یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں کہہ دیجئے اللہ سچ فرمارے فَتَّبِعُوا مِلَّتَ عبراہیم حنیفہ عبراہیم کے ملت ہو کر جو یقصو تھے اللہ کے احکامات کی پیر بھی کرو وہ مشرقوں میں سے نہ تھے عبراہیم وہ جو بیت اللہ کے معمار ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ بے شکر بہترین پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لئے بقا کی سرزمین پہ بنایا گیا اللہ جللہ شانہ نے جس کی بنیاد رکھی وہ بڑا بابرکت ہے اور جہان والوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے یہاں اللہ جللہ شانہ نے قدامت کے اعتبار سے مکہ کا اصل اور قدیم نام لیا جو اصل نام بقہ تھا میم نہیں ہے باہ ہے مکہ کی بجائے اصل اور قدیم نام ہے بقہ پھر کسرت استعمال سے وہ مکہ ہو گیا اب مکہ بھی جائز ہے کہنا لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں نام بقہ تھا اس میں اللہ کی بڑی نشانیا ہے اس میں مقام ابراہیم ہے اس میں اللہ نے یہ عظمت رکھی ہے کہ من دخل جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے کوئی اسے چھیڑ نہیں سکتا اس کا جو خون اور اس کا بدن اس کا جسم اور اس کا احترام اللہ جللہ شانہو نے سب پر واجب اور لازم کر دیا ہے اور ہم نے لوگوں پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ لوگوں کے ذمہ فرض ہے جو بیت اللہ کا ناشکری کا راستہ اپناتا ہے تو اللہ بھی جہان والوں سے بے پرواہ ہے کہہ دیجئے اے اہل کتاب اے عیسائیو اے نصارہ لیمت اکفرون بی آیات اللہ تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو اللہ تو گواہ ہیں انا عامل کے جو تم کرتے ہو اہل کتاب تم خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لانا چاہتے تم اعتراض اور کجیاں تلاش کرتے ہو تم تو وہ قوم تھے جو اسلام سے پہلے قرآن سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے پہلے انتم شہداء گواہ بنا کر اس یهود و نصارہ کی نقالی نہ کرنا اگر تم نے ان کے کسی بھی گروپ کی پیر بھی شروع کر دی اہل کتاب کی یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بدعمل کر کے دین سے اتنا دور کر دیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں اور ایمان والوں کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پہ چلیں تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور رسول اپنی تعلیمات اور ہدایت کے اعتبار سے اپنی رسالت کے حسیت سے رسول آج بھی موجود ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اقوال احکامات تعلیمات اترا ہوا قرآن دین کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے سرات مستقیم وہی پاتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ ہی کے فرما بردار ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو دین پر مضبوطی کا ایک ہی راستہ ہے تفرقہ سے بچو اور حب للہ وعتصمو بحب للہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں انقریب فتنے آنے والے ہیں رہت علی رسی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں کے زمانہ میں عمل کا بہترین راستہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ نے یہی جملہ استعمال فرمایا اور فرمایا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا وہ حبل اللہ المتین وہ اللہ کی سب سے مضبوط ترین رسی ہے تفرقہ کا راستہ نہ اپنا ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے جو اس دین اور قرآن کی شکل میں آئی اس قرآن کے آنے سے پہلے تم باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں ڈالی اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر تھے اپنا رسول بھیج کر ہم نے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچایا ہے تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے لہذا اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو بیان کرتے دعوت کو مسلسل اپنے معاشرے میں زندہ رکھنا ہے اور اس کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ تم میں ایک گروہ ایک جماعت ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو ترجیح دے کر لوگوں کو خیر کی طرف بلائے جو امر بالمعروف کرے جو نہیں آن المنکر کرے لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے برائی سے روکے یہ لوگ کامیاب ہیں اور ان اہل کتاب کے راستے پر مت چلنا جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے اختلاف کی راہیں نکالیں واضح آیات آنے کے بعد ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جو اللہ کے نزدیک لوگوں کی تقسیم کر دے گا یوم تب یزو وجوہ اس دن کچھ چہرے بہت روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے تسود بہت سیاہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں اللہ کہیں کہ تم نے ایمان لانے کے بعد بھی کفر کا راستہ اپنایا تھا اللہ کے عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کے راستے پہ چلتے رہے جن کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے ففی رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت وں بہت بڑی ہے اس کی ملکیت بہت وسی ہے وہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لٹائے جاتے ہیں تم عام لوگ نہیں ہو تم ایک امتوں میں سے بہترین امت ہو آخری امت ہو اور تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے خود عمل کرنا اور دوسروں کو راہ دکھانا راستہ دکھانا ہاتھ پکڑ کے راستے پہ چلانا یہ تمہاری ذمہ داری نیکی کا حکم کرتے رہو برائی سے روکتے رہو اللہ پر ایمان کامل رکھو اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ان میں سے چند لوگ ایمان وہ کبھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے سوائے تکلیف دے باتوں کے عذیت ناک باتوں کے سازش کے کبھی بھی سامنے آ کر تمہارا مقابلہ نہیں کریں اور اگر مقابلہ کریں گے بھی سیئی اور تم ایمان پر ہوگے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور ہمیشہ وہ پیٹ پیر کے بھاگیں گے ان کی مدد نہیں کی جائے کیونکہ زلط رسوائی اللہ نے ان کا مقدر کر دیا وہ جہاں کہیں ہوں گے ہاں کبھی دنیا میں یہود و نصارہ کو غلبے میں دیکھو تو یہ جان لو یا اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے یا ایمان والے ڈھیلے ہو چکے ورنہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتے کہ اللہ انہیں عروج اور ترقی دے وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّن اللہ وَاللہ کی مغزوب اور ٹھکرائی ہوئی قوم ہے اس لیے کہ ہم ان کے تین گناہ تمہیں بتاتے ہیں ان تین گناہوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی دوبارہ اپنے اپنی حسیت پر نہیں آ سکتے اس لیے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا مسلسل انکار کیا اللہ ان کے اس عمل کو اور ان کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں دوسرا دنیا کی واحد قوم ہے بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور تیسرا گناہ ذالکہ بِمَا عصَو سوائن سارے اہل کتاب ایک جیسے اور برابر نہیں بعضوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی و ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے بڑے بڑے نام تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہود یہود کے امام تھے عالم تھے تورات اور انجیل کے عالم تھے حضرت میمون ابن یامین اس طرح کی کتنے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے چند لوگ ایسے بھی تھے جو دین حق پہ قائم رہے ایمان لائے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کے عادی تھے دن اور رات کے حصوں میں پڑھتے تھے ہم یسجدون اللہ کے سامنے سجدہ گزار لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور نیکی کی طرف جلدی کرنے والے وَالَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ نیکوکار لوگ ہیں اگر تم بھی نیک عمل کروگے تو اللہ کی طرف سے نقدری نہیں ہوگی اللہ متقین کو خوب جانتے ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اپنایا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ مَمْوَالُهُمْ ان کے مال ان کی اولاد اور ان کی دینی اور ان کی دنیاوی دولت اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آسکتی یہ لوگ جہنم مالے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں ہاں اگر کوئی کافر دنیا کی زندگی میں کافر بھی ہے اور دنیا کی زندگی میں اللہ کے بندوں پر خرچ بھی کر رہا ہے تو ہم اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے آخرت میں اس کو کوئی عمل بدلہ نہیں دیں گے کیونکہ آخرت میں کامیابی اور بدلہ ملنے کی سب سے بڑی شرط ایمان اگر ایمان نہیں ہے تو ہم اس کے عامال کے بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں ہاں وہ جو دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور کافر ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی اگتی تو ہے اور سرسبز بھی ہوتی ہے لیکن روزانہ تھندک کے موسم میں سردی کے موسم میں صبح فجر کے وقت جو تیز ہوا چلتی ہے وہ ہوا فی حصر جس میں تھندک ہوتی ہے اور وہ اس سبزے کی جڑوں کو جلا کے رکھ دیتی پنجابی میں اسے کورا کہا جاتا ہے فی حصر عربی میں اسے سر کہتے ہیں تو جس طرح وہ کورا وہ تھنڈی ہوا کسی بھی سرسبز و شاداب چیز کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے اسی طرح ان کا یہ کفر اور شرک ان کے عامال کو ختم کر دیتا ہے اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا اللہ نے ان کے لئے سارے راستے دکھائے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اے ایمان والو آگے یہ جو آیتیں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے سورہ علی عمران کے آخر تک ہیں یہ جہاد پر مبنی ہیں اس میں بدر کا تھوڑا ذکر ہے اور تفصیلی طور پر اس میں تذکرہ غزوہ عہد کا ہے اس کا پس منظر ہے اس میں شکست کے اسباب اور وجوہات ہیں اور اس میں جتنی تفصیل مطلوب ہے وہ ساری کی ساری آیات کے اندر موجود تو ہم اگر تفہیم کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے تو خارج سے بتانے کی ضرورت نہیں رہے اے ایمان والو جنگ اگر ہو کفار سے تو جنگی اصول میں پہلا اصول یاد رکھو کبھی بھی اپنا راز کافر کو نہ دو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے وہ چاہتے ہیں تو مشقت میں پڑھو اور یہ کفار جو نفاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں بغض ان کے موہوں سے اللہ تمہارے لئے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل اور شعور رکھو تم تو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو لیکن کبھی بھی یہود و نصارہ دل سے تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اِقُلِّ اگر تم ساری کتاب پر ایمان تم پر اللہ کا فضل اور تم پر رحمت اترتی دیکھ کر وہ انگلیاں کارتے ہیں ان سے کہو اپنے اسی غیز و غضب میں تم مر جاؤ اللہ تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے تمہیں کچھ ذرا سے بھی بھلائی ملے تو انہیں تکلیف ہوتی اور تم پر کوئی اللہ کی طرف سے امتحان آئے پریشانی آئی تکلیف آئے تو وہ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور ایمان بالو یاد رکھو ان تصبرو و تتقو تم صبر اور استقامت کے راستے پر چلو ایمان اور تقوی میں کمال حاصل کرو کافروں اور یہود و نصارہ کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ تعالی ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ان کے عمال کو گھیرے ہوئے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے لئے نکلے تھے ہم کیسے مدد کی تھی ایمان والوں کی اس کا ایک نمونہ مدد کا اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح صبح گھر سے نکلے اہد کے دامن میں مومنوں کی صفیں لگائیں مقاعدہ للقتال جنگ کی صفوں میں کھڑا کیا اللہ سب سن رہے تھے اور جان رہے تھے مسلمانوں کے اندر کوئی منافق نہیں تھے دو مومن قبیلے یہ مسلمان تھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ کافر کو لشکر کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لئے ڈھول گئے شاید ہم کافروں کا مقابلہ نہ کر سکیں اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے دل میں ایمان تھا اور ہم جانتے تھے کہ کفر شرک نفاق ان کے دلوں میں نہیں ہے لیکن یہ کم ہمتی دکھا رہے ہیں ہم نے ان پر اپنا توقل اور ان پر ہم نے اپنی مدد اور نصرت اتار دی اور ابھی جو کم ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن ان کا تعلق دوستی اللہ کے ساتھ تھی تو اللہ نے ان کو مضبوط رکھا اور انہوں نے بھی اللہ پر توقل کیا پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور وہی لوگ لڑے اور انہوں نے شہادتیں اور قربانیاں پیش کی اور ایک انچ بھی وہ جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے یوں اللہ مدد فرماتے اور اللہ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی اللہ سے ڈرو شکر کا راستہ اپناو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی اللہ کی مدد نصرت نہیں آئی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تعداد کی کمی اسلح کی کمی کے باوجود کیا تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار رہے ہیں تمہاری مدد کے لئے اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو اللہ کی طرف سے فوراً پانچ مدد اور نصرت کے لئے فرشتوں کے اتارنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ اس کے بھی پابند اور محتاج نہیں یہ تو اللہ نے خوش خبری دینے کے لئے امان والوں کے دلوں میں اتمنان اتارنے کے لئے بھیجا ہے ان کے اتارے بغیر بھی اللہ فتح مدد اور نصرت کے دروازے کھول سکتے ہیں اللہ ہی غلبہ دینے والے اللہ ہی حکمتوں والے ہیں اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اتاری تھی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اللہ ان کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دے ستر کافر سردار کاٹ کے رکھ دیے گئے اور ان کو زلت آمیز ہوئے حضور صلی اللہ علیہ نے چند دن ان پر کنوت نازلہ پڑے کنوت نازلہ فجر میں دعا ہوتی اور وہ چالیس دن سے زیادہ نہیں پڑی جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم فجر کی نماز میں ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تباہ کیجئے جو مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے ہیں ایک وقت ایسا آیا اللہ جل شان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم سے فرمایا آپ اپنی دعا کر چکے اب معاملہ اللہ کے سپور لئیس لکا من الامری شیع آپ اے پیغمبر آپ کو اللہ نے فیصلوں کا اختیار نہیں دیا خالق مالک خیصل مختار مقتدر اور قادر اور قدیر ذات اللہ کی ہے اب اللہ کے ذمہ معاملہ ہو چکا اللہ ان میں سے بعضوں کو توبہ کی توفیق دے دیں یا اللہ عذاب دے دیں اب معاملہ اللہ کس فین اِنہم ظالمون اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ظالم ہیں ملکیت آسمان و زمین میں اللہ کی ہے اللہ معاف کریں گے اب جسے چاہیں گے عذاب دیں گے جسے چاہیں گے اللہ معاف کر اتنے والے مہربان اے ایمان والو سود نہ کھاؤ سورہ علی عمران کے چند احکام میں سے یہ تو تم دگنا در دگنا کر کے کھاتے ہو سود حرام ہے اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس جہنم سے بچو جس کفار کے لئے تیار کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جلدی کرو دوڑو اللہ کے اس مغفرت کی طرف اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمان و زمین سے بھی وسیع ہے اور وہ جنت اللہ جلدی شانہ نے متقین کے لئے تیار کی ہے متقین کون جن کے معاشرتی اخلاق اور معاشرتی رویے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ خوشحالی میں ہوں تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ بدحالی میں ہوں تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْز اپنے غیز اپنے غصے پر قابو رکھنے والے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کے ساتھ معاملہ معافی کا اور درگزر کا رکھتے ہیں وَاللہُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ نیکوکاروں سے بہت محبت کرتے ہیں اور متقین وہ ہیں جب ان سے کوئی عمل برا ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے اسرار نہیں کرتے جمع نہیں رہتے ڈٹے نہیں رہتے فوراً ذکر اللہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا اور فوراً فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کیا استغفار کرتے ہیں آپ بتائیے مَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ ان کے گناہ اللہ کے سوا کون ہے جو معاف کرے گا چونکہ انہوں نے اسرار نہیں کیا لم يُسِرُ اور فوراً توبہ کی ہے تو اللہ بھی ان کی مغفرت کرتے ہیں جزاؤہم ان کو بدلہ دیتے ہیں مَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے اترتے ہیں اللہ انہیں جنتوں کا مالک بناتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان عمل کرنے والوں کو اللہ بہترین بدلہ اور عجر دیتے ہیں اگلی آیت میں فرمائے امان والو تم سے پہلے بھی کتنی امتیں کتنے احوال کتنے واقعات گزر چکے ہیں ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والی قوموں کا کیا انجام ہوا یہ بڑی یہ قوم عاد قوم سمود قوم لود ان کی بستیاں اور جگہ جگہ دنیا میں اللہ نے بڑی بڑی بستیوں کے نشان مٹا کر ان کے آثار باقی رکھے ہیں تاکہ تم دیکھو کہ ان لوگوں کو ان کی دنیاوی ساز و سمان اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آسکی حادہ بیان اللہ الناس ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے یہ اللہ کا بیان ہے بیان جانتے ہیں اللہ جلہ شانہو کی طرف سے کھل ام کھلا بات اتری یہ اللہ جلہ شانہو کی تقریر ہے یہ اللہ جلہ شانہو کا بیان ہے اور ہدایت کا پیغام ہے اور پیغام نصیحت ہے متقیم کے لئے ایمان والو نہ تم کمزور پڑھو نہ تم معاملات میں غمگین رہو اگر تم مومن ہو تو مدد فتح اور نصرت کے دروازے تم میں کھلے ہوئے ہیں کائنات کے تم ہی بادشاہ ہو تم ہی بلند ہو تم ہی سر بلند ہو اور تم ہی کائنات کے امیر ہو انتم لعلون انکنتم مؤمنین اور اہد میں کیا ہوا کہ مسلمان جیتی بازی ہار گئے اس کی تفصیل آگیا اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں آج زخم پہنچے ہیں اور تم زخمی ہوئے ہو اور شہادتیں کسرت سے ہوئیں ستر صحابہ شہید ہوئے اس میں بڑے بڑے نامی کرامی صحابہ فقط تم اس سے پہلے انہی اسی قوم کو بدر کے مقام پر تکلیف پہنچا چکے ہو زخم دے چکے ہو اور یہ ایام ہے جسے ہم لوگوں کے درمیان فتح نصرت یہ بدلتے رہتے ہیں کبھی ہم اس قوم کو فتح دیتے ہیں کبھی تمہیں فتح دیتے ہیں اور تمہیں یہ عارضی شکست اس لیے دی ہے تاکہ اللہ جللہ شانہو تمہارے ایمان کو جانچیں پرتال کریں کون ایمان رکھتا ہے اور کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے اور اللہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں شہدہ کی کسرت کر کے اللہ انہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازے ان کو فتح دینے کا مقصد یہ نہیں کہ ان ظالموں سے اللہ محبت کرتے ہیں سن لجیے واللہ لا يحب الظالمین اللہ ان ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہاں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں سے میل کو چیل کو ایمان والوں سے نفاق کو دور کر دیں اور کافروں کو ملیا میٹ کر دیں اور تمہارا بھی امتحان ہو تم کیا یہ سمجھ بیٹھے ہو ایمان والوں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر امتحان کی وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اور بدر میں جو شریک نہیں ہو سکے وہ تمنا کرتے تھے شہادت کی اس سے پہلے کہ کاش ہمیں بھی موقع ملے اور اہد میں موقع ملا ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُوہُ اور شہادت کو تم نے گلے لگایا ہے تو آج تم شہادت کو اور موت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو بدر اہد میں ایک واقعہ این جنگ کے درمیان میں پیش آیا کہ حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے ایک سجیل نوجوان کڑیل نوجوان خوبصورت نوجوان اتنے حسین و جمیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حسن و جمال میں چہرے مہرے میں اور چال ڈھال میں اٹھنے بیٹھنے میں قد و قامت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے ان کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا یہ معلم مدینہ تھے حجرت سے پہلے مدینہ آگئے اور مدینہ میں ایمان کی جو بہار آئی اور مدینہ والوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے محبت کی ان کے پیچھے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا ہاتھ اور یہ حجرت کر کے پہلے آگئے یہ اہد میں شہید ہو گئے اور وہ جنگ تھی اور گرد و غبار تھا دیکھنے والوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول شہید ہو گئے اور اسلام کے لئے قربانیاں دینے والوں میں حضرت مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام نے خلفاء راشدین نے ہمیشہ یاد رکھا ہے مدینہ حجرت کے پیچھے جو ایک شخص تھے وہ حضرت مصب بن عمر تھے اور صحابہ کرام اس لئے یاد کرتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہے مصب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ کے اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو بہت تاجر تھا اور اللہ نے انہیں دنیاوی طور پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ جللہ شانہ انہیں اتنی وسط دے رکھی تھی کہ اس زمانے میں بھی یہ جو لباس ایک بار پہن لیتے تھے زندگی میں دوبارہ نہیں پہنتے تھے اور ان کے آنے جانے کی خبر لوگوں کو ہو جاتی تھی کہ مصب یہاں سے گزرے ہیں وہ اس لئے کہ یہ جو خوشبو استعمال کرتے تھے مکہ میں عموماً دستیاب نہ تھی اور جب ایمان لائے تو ساری جائداد اور دولت چھین لی گئی اور ماں نے کہا کہ تمہارے بدن پر جو لباس ہے وہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے وہ اتار لو ماں نے بان دیا تھا اور اپنی ساری جائداد اپنے ماں باپ کو دے کر اس شرط پر ماں نے چھوڑا تھا کہ تم جائداد میں حصہ نہیں مانگو اور ایک صحابی کو پیغام بھیجا کہ مجھے ادھار کپڑے دے دیجئے کون کہہ رہے ہیں جو لباس دوبارہ نہیں پہنتے تھے اور وہ لباس پہن کے اپنے ماں باپ کو ان کا دیا ہوا لباس واپس دے کر آئے اور جب ان کی شہادت ہوئی سن دو ہجری میں تین ہجری میں اہد میں مسلمان اس وقت فقر و فاقع کے عالم میں تھے اور مسلمانوں کے پاس تن کے لیے پورا لباس نہیں ہوتا تھا اور جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نم آنکھوں کے ساتھ آئے یا رسول اللہ وہ جو نوجوان ماشاءاللہ مصابب بن عمر قد کاٹھ والے نوجوان ہیں اور مصابب بن عمر شہید ہوئے ہیں ہمارے پاس آج اتنا لباس نہیں ہے کہ ہم مصابب بن عمر کو اس میں دفن کر سکیں اگر ہم ان کے سر پر لباس کپڑا رکھتے ہیں تو ان کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں اور پاؤں پہ لباس دیتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر پر جو ہے وہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں کی جگہ جو رہ جائے اس پر پرانی خشک گھاس ڈال کر اس کو اللہ کے سپرد کر دو اس طرح وہ بدن یعنی پورا کفن لیے بغیر وہ اس دنیا سے گئے اور خلفائے راشدین ان کو یاد کرتے تھے حیرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کیسر و کسرہ کی فتح ہوئی اور مسجد نبی کے دامن میں جو ریشم کے لباسوں کی تیہ لگی ہوئی تھی تو حیرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آگئے اور وہ پرانا واقعہ یاد کرنے وہ کہا کہ مسجد نبی کے دامن میں یہ لگے ہوئے ریشم کے لباسوں کی یہ تیہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے کہ اس پوری فتح کے پیچھے اور مدینہ کے اس ریاست کے پیچھے جس شخص کا ہاتھ تھا اس ہجرت میں مصبب بن عمر میرے مصبب بن عمر اس دنیا میں بغیر پورے لباس اور کفن کے گئے ہیں لہٰذا مجھے یہ لباس پسند نہیں آرہے ایسے نوجوان ایسی قربانیاں دینے والے جب ان کی شہادت ہوئی تو مسلمان میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہاد مسلمان دل ہار گئے جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا اپنے اپنے اوزاروں کو اسلح کو چھوڑ دیا تو بعد میں خیر آواز لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور شہید ہونے والے مصبب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو اس پس منظر میں یہ دو تین آیتیں نازل ہوئیں وَمَا مُحَمَّدُنِ اللَّهُ رَسُولِ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تم این جنگ کی حالت میں جب ان کی شہادت کی افواہ اڑی ہے تو تم ہمت ہار گئے تھے تم صحابہ کی جماعت کو ایسا زیب نہیں دیتا افا اماتا زندگی میں جب کبھی وہ ان کا وصال ہو او قتلا یا اللہ کے رسول شہید ہو جائے تو کیا تم دین کو چھوڑ دوگے جنگ چھوڑ دوگے تم نے تو اس دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے اگر فرمایا افا اماتا او قتلا انقلبتم علا آقابکم سنو ومن ینقلب علا آقابی جو اپنے ایڑیوں کے بل پھرے گا اور دین میں پست ہمتی کا مظاہرہ کرے گا اللہ اپنے دین کی خود حفاظت کریں گے اللہ کے دین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ جس کے ذمہ یہ ذمہ داری تھی اس نے پورا کی ہے یا نہ کی اور اللہ شاکرین کو عجر اور بدلہ دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر صحابہ کی کیفیت میں یہی آیت پڑی تھی کہ دیکھئے اللہ اس سے پہلے آیت اتار چکے ہیں تو ان آیات سے صحابہ کو ہمت ہوئی اور کسی نفس کے لیے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اسے موت آ جائے وہ معین وقت پہ آتی ہے جو دنیا چاہتے ہیں ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں ہم اسے آخرت دیتے ہیں لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وصال شاکرین شکر کا راستہ کس نے اپنایا اور ہم شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں کتنے ہی نبی ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر کتنے ہی اللہ والوں نے جہاد کیا اور جہاد کا راستہ اپنایا فما وہنو لما اصابہم فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ہیں ان سے نہ انہوں نے ہمت ہاری نہ کمزور پڑے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے انہوں نے جھکایا اور اللہ ایسے ثابت قدموں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا جب بھی جنگ کی صورتحال پیش آئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد پیش کر کے انہیں دعا کی ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعصرافنا فی امرنا ہمارے معاملوں میں ہماری زیادیوں سے درگزر فرمائے دشمن کے خلاف ہمارے پاؤں مضبوط کیجئے کفار کے خلاف ہماری مدد کیجئے جنہوں نے اس عظم اور حمد کا مظاہرہ کیا اللہ نے انہیں دنیا میں بھی عجر دیا اور آخرت کا بھی بہترین عجر دیا اللہ ان محبت کرنے والوں سے اور نیک لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم کافروں کی پیروی کرو گے وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے اور تم خسارہ اٹھاؤ گے اللہ کی طرف رجوع نہ چھوڑو بلی اللہ مولاکم اللہ تمہارے حقیقی مالک اور مولا ہیں اور وہ بہترین مدد کرنے والے ہیں اہد میں بھی اللہ کی مدد اور نصرت ایسے ہی اتری تھی کہ کافروں کے دلوں میں اللہ نے تمہارا روب ڈال دیا تھا وہ مشرک تم واحد وہ شریک ٹھہرانے والے ہیں ان چیزوں کو جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ان کے ٹھکانے جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے ظالموں کا اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم ان کافروں کو اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے اور تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے معاملے میں اختلاف کیا جبل رماد جو چھوٹی پہاڑی اہود کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز وہاں ٹھہرائے حتی عبداللہ بن جبیر جیم سے ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر مقرر کیے اور وہ یہ سمجھے کہ فتح ہو چکی ہے اور اس غلط فہمی میں وہ اپنی جگہ کو چھوڑ بیٹھ اور کفار کا لشکر جو شکست کھا کے جا رہا تھا وہ پلٹ کے آیا اور اس نے حملہ ہو گئے مسلمانوں کو بہت جانی نقصان ہوا تو اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں ہم نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز فتح دکھا دی تھی لیکن تم مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لئے فوراں اترے جبل رماد سے اور اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کے بدلے میں اللہ نے تم سے اس مدد اور نصرت کو ہٹا دیا جو اب تک آ رہی تھی لیکن صحابہ کے یہ جو غلط فہمی تھی یہ ان کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوئی اللہ نے ان کی اس لغزش کو وہیں معاف کر دیا اور ساتھی آیت اتری والا قد عفا عنکم اللہ تمہیں معاف کر دیں معاملہ اللہ کے سپرد ہو اور اللہ نے اسی آیت میں انہیں معاف کر دیا ہو تو آج ہزار سال بعد چودہ سو سال بعد کسی آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کی طرف نسبت کر کے کہے کہ یہ پہاڑی سے اتر آئے تھے یہ اہد کے میدان میں بکھر گئے تھے یہ صفوں سے ہٹ گئے تھے یہ جنگ کا ایک منظر تھا ایک کیفیت ایسے آگئی یہ لوگ ایمان میں پختا تھے اللہ جللہ شانہو سے استغفار کیا اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو معاملہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ جج بن کر ان کے ایمان کے فیصلے کریں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ایمان والوں کا جب اس وقت کو یاد کرو تم پہاڑی پہ چڑے جا رہے تھے واپس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے پیچھے سے کہ واپس آؤ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچی اللہ نے تمہیں اس کا بدلہ وہیں دیا شکست کی صورت میں تاکہ تمہیں اس بات کی بھی تعلیم ہو کہ تم غم کرنا نہ سیکھو ان چیزوں پر جو تم سے رہ جائیں وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس کو گلے لگا کر پست ہمت ہو کر نہ بیٹھ جاؤ اللہ تعالی باخبر ہے ان عمال سے جو تم کرتے ہو لیکن صحابہ کے دلوں سے یہ خیال جا نہیں رہا تھا کہ شاید ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی اللہ نے تو معاف کر دیا اللہ فرماتے ہیں اس وہم کو وسوسے کو ان کے دل و دماغ سے نکالنے کے لیے ہم نے ایک موجزانہ کفیت ان پر تاری کی ایسا ہوا کہ صحابہ جہاں بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان پر اونگ تاری کر دی اور وہ اونگتے اونگتے جب اٹھے ہیں تو ان کے دل سے وہ وسوسے وہ خیال وہ وہم اللہ نے دور کر دیے اس وقت کو یاد کرو اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمانینت اور سکون اتارا ایک اونگ اتاری جو تم لوگوں پر چھا گئے اور مدینہ کے اس پار ایک گروہ بیٹھا منافقین کا باتیں کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ وہ گروہ تھا جسے اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھے اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے غلط کہ اللہ جللہ شانہو نے ایمان والوں کو جو ہے وہ غم میں اور شکست سے دوچار کیا ہے اور وہ ایمان والوں سے کہتے تھے ہم نے تمہیں کہا ہلنا من الامری من شیع ہماری بات مانتے اور اہد کے دامن میں یوں کھلے ہم جنگ نہ لڑتے اور یوں آج تمہارا نقصان نہ ہوتا ان سے کہیے ان اللہ مرا کل لہو لیلہ یہ فیصلہ یہ اختیار مدینہ سے باہر نکلنا اور اہد کے دامن میں لڑنا اور وہاں فتح ہونا اور فتح کے بعد عارضی شکست آنا اور پھر شہادتوں کا ہونا یہ سارے کے سارے فیصلے اور اختیار ان اللہ مرا کل لہو لیلہ سارے کے سارے اللہ کے تھے یہ اپنے دلوں میں یہ منافقین باتیں چھپا رہے ہیں اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو تم یوں نہ قتل ہوتے آپ ان سے کہو تم گھروں میں رہ گئے کیا تم موت سے بچ جاؤ گے جن کے مقدر میں اللہ نے موت لکھی تھی انہوں نے اپنے اس قتل کی جگہ پر ہر حالت میں پہنچنا تھا اور اللہ نے ان کا امتحان لیا اور اللہ نے دلوں میں جتنے میل کچیل تھے وہ ہٹا دئیے وہ ہم دور کر دئیے صفوں سے منافقین کو واضح کر دیا اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹ پھیری ہے منافقین نے جس دن یہ لشکر آمنے سامنے ہوئے وہ ایک الگ گروپ ہے منافقین اللہ نے ان سے تمہاری صفوں کو پاک کر دیا اور وہ لوگ جو اس دن لغزش میں مبتلا ہوئے اور جنگ سے ہٹے تھے اور اس اول وحلے میں پیچھے ہٹے اللہ ان صحابہ کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں معاف کرنے والے ہیں حلیم بردبار ہیں اے ایمان والو کبھی بھی ان کافروں جیسے نہ ہو جاؤ منافقین کا طرز اختیار نہ کرو جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں یا جہاد پہ جاتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ہاں ہوتے تو نہ مرتے اور نہ تم شہید کیے جاتے ہیں ان کفار سے کہیے منافقین سے کہیے جو تم دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی جنگ اور جہاد میں جانے سے روک رہے ہو اللہ اس بات کو ایک دن حسرت اور افسوس بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں گے تم جانتے نہیں کہ زندگی اور موت کے مالک اللہ ہے وہی زندگی دیتے ہیں وہی موت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والے انہاں عمال کو جو تم کرتے ہو اگر تم شہید کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا تمہیں موت آئے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت کہیں بہتر ہے اس دولت سے جس کو لوگ جمع کرتے ہیں تمہیں موت آئے یا شہادت آئے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان صحابہ سے نرمی کا برطاؤ کرتے ہیں اگر آپ سخت مزاج لو کنت فضن سخت مزاج ہوتے غلیظ القلب سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو کبھی بھی یہ جانسار جو آپ کے ارد گرد پائے جاتے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے آپ ان کو معاف بھی کیجئے ان کے لئے درگز ان کے لئے استغفار بھی طلب کیجئے اور اہم معاملات میں آئندہ بھی ان سے مشورہ کیجئے اور جس کام کا عظم کر لیں تو توکل علی اللہ پھر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ بھی سیکھ لیجئے اینصرکم اللہ اگر اللہ تمہارے لئے نصرت اور فتح کے دروازے کھولے تو کائنات کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آسے اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو کائنات میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ رکھیں اور نبی سے تو یہ ہوئی نہیں سکتا نبی کا تو مقام ہی بہت بلند ہے کہ نبی مال غنیمت میں خیانت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا اکٹھا کیا اور سارا کا سارا صحابہ میں تقسیم کر دیا جو خیانت کرتا ہے وہ قیامت کے دن لائے گا اللہ تعالیٰ پورا پورا عمل دے گا ہر نفس کو نعمال کا جو اس نے کیے اور ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی اللہ کی رضا چاہو جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کافر یا منافق کی ماند نہیں ہو سکتا کم انباء بسخط من اللہ جو اللہ کی پکڑ اور نرازگی کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کا ٹکانہ جہنم لوگوں کے درجے ہیں ایمان میں بھی رتبے ہوتے ہیں اور کفر میں بھی رتبے ہوتے ہیں ایمان میں ایمانیات کے درجے ہوتے ہیں اور کفر میں کفر اور نفاق میں منافقت کے درجے ہوتے ہیں اگر تم مومن ہو تو ایمان میں اپنے درجے تلاش کرو تم کس معیار کے مومن اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان عمال کو جو وہ کرتے ہیں دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے مؤمنوں پر اللہ نے تم میں اپنے رسول اتارے ہیں جو تم پر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں جو تمہارے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اگر اللہ کے رسول نہ آتے تو دنیا میں کیا ہوتا تم اس سے پہلے کمرہی کی زندگی بسر کر رہے تھے ایمان والو اگر تمہیں آج اہد میں تکلیف پہنچی ہے اور شہادتیں آئی ہیں اور شکست آئی ہے تم اس سے پہلے دہری تکلیف انہیں دے چکے ہیں تمہارے ستر شہید ہوئے ان کے ستر قتل بھی ہوئے تھے اور ستر قید بھی ہوئے تھے پھر آج اگر تم پوچھتے ہو قل تم انہا حازہ کہ یہ شکست کہاں سے آگئی تو بیٹھ کے سوچو اس کے اسباب تمہارے اندر سے ہیں قل ہوا من عند انفسکم ان اللہ علا کلی شہین قدیر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور جو معاملہ اس دن پیش آیا فتح کے بعد شکست اور شکست کے بعد اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی آگے آ رہا جو اس دن فیصلے ہوئے وہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جانچیں اور نفاق والوں کی منافقت کا امتحان اور جب ان منافقین سے کہا گیا کہ تم صفوں سے جا رہے ہو یا گھروں سے نکل نہیں رہے آو اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور دفاع کرو کہتے جناب ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتْ تَمَعْنَاكُمْ ہم لڑنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیر بھی کرتے اللہ فہماتے ہیں اس طرح واضح انکار کر کے یہ لوگ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہوگئے اپنے موہ سے دلوں سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں موہ سے تو ان کے دلوں میں نہیں ہے اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ دلوں میں چھپا رہے ہیں اور یہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جو پکے مومن ہیں اور ان سے کہتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر ہم نے تمہیں کہا تھا نہ جانا کیوں گیا ہو لَوْ اَطَعُونَا اگر یہ لوگ ہماری پیر بھی کرتے تو یوں اہد میں شہید نہ کیا جاتے اے پیغمبر ہمارا پیغام ان منافقوں تک پہنچا دیجئے کہ وہ تو شہید ہو کر مرتبے پا چکے ہیں تم گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھانا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو موت تم پر بھی آئے گی اور تمہارے گھروں میں تم پر آئے گی اہد میں جو شہید ہوئے صحابہ ان کا بڑا مقام بڑا پروٹوکول ملا اللہ کی طرف سے بہت اعزاز اور اکرام ملا تو ان شہیدوں نے اللہ جللہ شانہو سے بات کی شہادت کے بعد وہ کیا منظر ہے اور کون سی زندگی ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ان شہیدوں نے کہا کہ اے اللہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا یہ اعزاز اکرام دنیا تک پہنچ جائے ہمارے پچھلے جو شاید رو رہے ہیں کہ ہم کٹ گئے اللہ کے راستے میں تو ہمارا یہ اعزاز اکرام اور جنت جنت میں داخلہ اللہ کا قرب یہاں کا رزق ایسا ممکن ہے کہ ہماری خبر ہمارے خاندانوں تک کوئی پہنچا دے تو اللہ نے فرمایا ہاں وحی باقی ہے بخاری شریف میں یہ سارا قصہ مذہور ہے وحی باقی ہے جبریل امین اترے وحی لے کے آئے ہیں کہ بدر میں جو شہید ہوئے اہد میں جو شہید ہوئے ہیں ان کا حال سن لو ان کا پیغام اللہ جللہ شانہو نے وحی کی صورت میں اتارا مت گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں وہ بہت خوش ہیں اس نعمت اس اعزاز اس فضل و کرم سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور وہ بہت خوش ہیں ان لوگوں کے متعلق جو پیچھے ان سے ملے نہیں اپنے خاندانوں کے متعلق بھی بڑے مطمئن ہیں اور ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں خوش ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم میں خوش ہیں اور اللہ تمہیں بتائے دیتے ہیں اللہ ان مؤمنوں کے عجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں اور صحابہ کرام وہ بہترین جماعت وہ بہترین لوگ ادھر زخمی ستر جنازے اٹھے ہیں ستر صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کو دفن کیا ہے اور خود زخمی چور چور ہیں اور پٹیوں میں لپٹے ہوئے ہیں حکم آیا کہ کفار کا پیچھا کرنا ہے اور اسی حالت میں دوبارہ جنگ کے لئے نکلنا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ تسلیم و رضا کے پتلے زخمی ہونے کے باوجود زخمی شیر بن کر جب یہ پلٹے اور جھپٹے ہیں تو اللہ جللہ شانہوں نے اپنی مدد فتح اور نصرت کے دروازے کھول دیے ان لوگوں نے فوراں اللہ کا کہا مانا زخمی ہونے کے باوجود ان احسان کرنے والے اخلاص والے اور تقوی والوں کے لئے بہت بڑا عجر ہے راستے میں منافقین کے گروپ کے گروپ مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم پاغل ہو اس زخمی حالت میں ان لوگوں سے دوبارہ جنگ کے لئے تم جا رہے ہو ابھی تم اپنے ستر پیاروں کو دفن کر کے ہٹے ہو ابھی تم کفار کا پیچھا کرنے کے لئے ان کو ڈرانا چاہا کہا ڈر جاؤ فخشوہم لیکن جتنا لوگوں نے منافقین نے انہیں کفار سے ڈرانا چاہا ان لوگوں کا ایمان بڑھتا چلا گیا فزادہم ایمانا انہوں نے کہا ان کی تعداد بہت ہے انہوں نے کہا حسبون اللہ ونعم الوکیل انہوں نے کہا وہ تازہ دم ہیں انہوں نے کہا حسبون اللہ ونعم الوکیل انہوں نے کہا تم زخمی اور زخموں سے چور چور ہو وہ تمہارے منتظر ہیں وہ تمہیں دوبارہ کٹ کے رکھ دیں گے انہوں نے کہا حسبون اللہ ونعم الوکیل اللہ ہمیں کافی ہیں اور وہ بہترین وکیل اور کارساز ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر دنیا کو دکھایا اللہ نے انہیں نعمت اور فضل دے کے لٹایا ان کو ہم نے دوبارہ ایک زخم بھی نہیں آنے دیا اور کفار کا لشکر ان کے آگے لگ کے بھاگا اور اللہ نے انہیں دوبارہ فتح عطا فرمائی یہ لوگ اللہ کی رضا کے پیروکار تھے اور اللہ بڑے فضل والے ہیں اسی طرح شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ذریعے ایمان والوں کے دلوں میں کفر کا رو بٹھانا چاہتا ہے لہٰذا تم کافروں سے کبھی نہ ڈرنا فلا تخافہم وخافون ہمیشہ دل میں میرا خوف رکھنا اگر تم مومن اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جو منافقین کفر کی طرف بھاگے بڑے چاہ رہے ہیں آپ ان کا غم کرنا چھوڑ دیجئے وہ اللہ کو اللہ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے اور جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کریا وہ بھی اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ان کے لئے دردناک عذاب اور وہ لوگ بلکل گمان نہ کریں جو کفر میں مبتلا ہیں کہ جو ہم وقت ان کا بڑھا رہے ہیں اور ان کو ڈھیل پہ ڈھیل دیا جا رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے نہیں جتنی ڈھیل لمبی ہوتی ہے جتنی رسی دراز ہوتی ہے اللہ کی طرف سے پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے انما نملی لہم ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ گناہوں میں بڑھ رہے ہیں اور ان کے لئے جو ہے وہ زلت والا عذاب تیار ہے اور اہد میں عارضی طور پر جو شکست ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مومن کی صف جو تھی وہ منافقوں سے خالی ہوگی اور منافقین سامنے آئے اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ مومنوں کو اس حالت میں چھوڑے کہ نپاک اور پاک ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ میں عزمائش آئے اور نپاک الگ ہو جائیں پاک الگ ہو جائیں حتی یمیز اللہ الخبیس من الطیب اور یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ دکھائے بغیر لوگوں کو نام بتا کر صفوں سے اٹھا دیتے کہ فلا منافق فلا منافق اٹھ جائیں اللہ متعلے کر سکتے تھے غیب پر لیکن اللہ نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور امتحان ڈالا اور لوگ اپنے کرداروں سے خود واضح ہوتے چلے گئے اللہ سب سے زیادہ علم غیب اپنے پیغمبروں پر اتارتے ہیں اللہ چون لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر اگر تم ایمان رکھتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں کبھی بھی یہ بخل ان کے حق میں بہتر نہیں بلکہ برا ہے اور وہ بخیل کا مال توک بنا کر ان کے گلوں میں لپیٹا جائے گا قیامت کے دن اور یاد رکھو بخیل جس مال کو اپنا مال کہتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا اور کائنات میں کوئی بھی اپنے مال کا اپنی جائداد کا وارث نہیں ہے آسمان و زمین میں للہی میراس السماوات والارض آسمان و زمین کی ساری وراثت جائداد اللہ کی ہے اور اللہ تمہیں عارضی طور پر اس کا مالک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان عامال سے جو تم کرتے ہوں یہی بات یہود سے کی گئی کہ اللہ کے رستے میں اللہ کے دیوئے مال میں سے خرچ کرو تو وہ کہتے ہیں اللہ محتاج ہیں اللہ کے خزانوں میں کمی ہے اللہ فقیر ہو چکے ہیں اور ہم مالدار ہیں اللہ کے بندوں پہ ہم خرچ کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بات سن لی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہیں اور ہم مالدار ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں اور جہاں ہم نے یہ لکھا ہے کہ ہم ان نبیوں کا قتل معاف نہیں کریں گے وہاں اللہ جللہ شانہو کے خلاف کہی گئی اس بات کو بھی معاف نہیں کریں گے ہم انہیں جلتے عذاب کا مزہ چکائیں گے ان کے عامال کے سبب جو آگے بھیجے ان کے ہاتھوں نے اللہ اپنے بندوں سے ظلم کرنے والے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے سوا کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں حتیٰ کہ وہ ہمیں وہ آگ بھی دکھا دے وہ قربانی جسے آگے آگ کھا جاتی تھی ان کے اہد میں اور پرانے بنی اسرائیل کے دور میں پھر بھی ایمان نہیں لائیں ان سے کہیے تم اپنی اس بات میں بھی جھوٹے ہو اس سے پہلے جو رسول واضح دلائل لے کے آئے ہیں اور وہ قربانی اور صدقہ کے حکام لے کے آئے ہیں اگر تم اپنے بات میں سچے ہوتے تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے فَلِمَا قَتَلْتُمُمْ اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اپنے رسولوں پر کون سا یہ ایمان لائے چکے رسولوں کے ایک بہت بڑی تعداد کو جھٹلایا ہے بہت بڑی تعداد کو انہوں نے قتل کیا ہے وہ رسول بینات زبر صحیفے والکتاب المنیر روشن کتابیں لے کے آئے ہیں لیکن یہ ہر ایک کو جھٹلاتے رہے انسانوں ہر ایک نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اس دنیا میں جو آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا یہ ایک سفر ہے اور منزل آگے ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکنا ہے تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے اللہ تمہیں تمہارے عجر اور تمہارا بدلہ دیں گے کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار و ادخل الجنہ جو ایسی زندگی لے کے جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو اللہ کہیں یہ جہنم سے بری اور یہ جنت میں داخل فقد فاز وہ آدمی کامیاب ہو اور دنیا کی زندگی دھوکے کے گھر اور دھوکے کے سمان کے سوا کچھ نہیں ہے تمہیں تمہارے مالوں اور جانوں میں عزمائش آئے گی اور آتی رہتی ہے اور اہل کتاب کی طرف سے مشرقوں کی طرف سے عذیتناک باتیں تم سنو گے ایمان یہ ہے ان تصبرو و تتکو سبر اور تقوی کے راستے پہ چلو گے تو یہ حمت والے کام ہیں اور مومن اسی پہ چلتا ہے ہم نے تو اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم کتاب کے احکام تم لوگوں کو بتاؤ گے چھپاؤ گے نہیں انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور وعدوں کو پسے پشٹ ڈالا اور اس وعدوں کو بیچ کھایا اور بڑا بورا تھا جو انہوں نے کمایا اور کبھی بھی گمان نہ کریں وہ لوگ بما عطو اللہ نے انہیں ان پر جو احسان کیے ہیں جو انہیں نعمتیں دیئیں اس پہ وہ بہت خوش ہیں اور اطرار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کی جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کیے اہل کتاب عمل کے بغیر ہی کامیابی چاہتے ہیں اور دین بغیر عمل کے کامیابی کا اعلان نہیں کرتا دین اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ایک دین ہے جو ہر دعوے کے ساتھ عمل کی دلیل مانگتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم سے بچنا گمان مت کیجئے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اللہ کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں اللہ ہر چیز پر قادر ہیں یہاں آیت نمبر یعنی سورہ علی عمران اپنے اختتام پر آخری چند آیتیں ہیں ان کے بارے میں یہ جو پانچ آیتیں وللہ ہی ملک السماوات والعرض سے لے کے ان آیتوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں پڑا کرتے جب بھی آنکھ کھلتی بیدار ہوتے اور ازواج متحرات فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں جب بھی آنکھ کھلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے وللہ ملک السماوات والعرض والعرض واللہ علیہ کل شہین قدیر آگے پانچ آیتوں تک دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں پانچ ربنا والی دعائیں یک جاہیں ایک جگہ اور یہ قرآن میں بار بار نہیں آتا ایک دو مقام ہیں اور قرآن میں تیسرا مقام نہیں پانچ دعائیں ربنا والی ایک جگہ جمع اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان دعاؤں کے جیسے یہ پانچ ربنا مکمل ہوتے ہیں اس کے بعد آیت میں آتا ہے یہ پانچ آیتیں کوئی دنیا میں مرد اور عورت اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کریں تو میں ان پہلے سلیس ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر ان آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان و زمین میں اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں بے شک آسمان و زمین کی پدائش میں رات اور دن کی تبدیلی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے پہلوں کے بعد لیٹے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا پہلا ربنا اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کے نظام کو فضول میں پیدا نہیں کیا تیری ذات پاک ہے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ میں داخل نہ کیجئے جسے تو نے دوزخ میں داخل کیا رسوائی اس کا مقدر ہوگے اور ان ظالموں کا تیرے سوا کوئی ٹھکانہ اور کوئی مددگار نہیں اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کی پکار سنی ہم تک ایمان کی پکار پہنچی تیرے پیغمبر کا فرمان پہنچا اس منادی کی آواز ہم تک پہنچی جو ہمیں پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم تیرے پیغمبر کی اطاعت میں تجھ پر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہمارے ایمان کو قبول فرمائے اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے بڑے گناہوں کو چھوٹے گناہوں کو اور ہمارا آخرت میں ہشر نیک لوگوں کے ساتھ کیجئے اے ہمارے رب آتینا ما وعدتنا علی رسولک وہ وعدے جو تیری رسول کی زبان پر ہم تک پہنچے ہیں ایمان لانے کے جتنی فضیلتیں ہیں اور جنت کے وعدے ہیں اور رضا کے وعدے ہیں اے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائیے بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اگلی ہی آیت میں ہے فَاسْتَجَاْوَلَهُمْ رَبُّهُمْ جو یہ دعائیں مانگتا ہے اس کا رب اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے یہ کہہ کے اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ہم کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے مِن ذَكَرٍ نَوْ انْسَا وہ مرد دعا مانگے یا عورت دعا مانگے ہم اس کی دعا کو قبول کرتے یہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اگلی آیتوں کا ترجمہ کر کے ہم دعا کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهِ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَا دِيَا يُنَا دِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان دعاوں کو یاد کیجئے پڑھئے بچوں کو یاد کروائیے اور اس کو رات میں آنکھ کھولے تو اس کو اپنا معمول بنائیے اللہ دعا قبول کرتے ہیں ان لوگوں کی اور کہتے ہیں کہ میں کسی بھی عامل کرنے والے کے عامل کو ضائع نہیں کرتا مرد ہو یا عورت تم ایک دوسرے سے ہو جو ہجرت کی جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور جنہیں میرے راستوں میں تکلیف دی گئی اور وہ لڑے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں انہیں ان جنتوں میں داخل کرتے ہیں جن سے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ثواب اور بدلہ ہے اور اللہ کے نزدیک بہترین عجر اور ثواب ہے اے ایمان والو جنہوں نے کفر اپنایا ہے اپنے اپنے ملکوں میں خوشحالی کے ساتھ ان لوگوں کی ترقی کبھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے وہ چند روزہ بہار ہے جس سے وہ نفع اٹھا رہے ہیں پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے تم تقوی کا دامن نہ چھوڑنا اور اپنے رب سے ڈرنا جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کی جنت منتظر ہے اور وہاں نہرے بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ کی مہمان نوازی سے نزول من عند اللہ اللہ کی مہمان نوازی میں ہوں گے اور اللہ نے ان نیک لوگوں کے لیے جو جنت میں فضائل اور جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ کہیں بہترین ہیں اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور وہ ایمان لائے اس کتاب پر حکامات پر جو تمہاری طرف نازل ہوئیں اور ان حکامات پر جو ان کی طرف نازل ہوئیں چند ایک ایمان لے آئے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کو بیچ کھانے والے نہیں ہیں ہاں ان کو ان کا عجر ملے گا ان کے رب کے ہاں بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اے ایمان والو یہ سورہ علی عمران کا سارا کا سارا خلاصہ مفسرین لکھتے ہیں آخری آیت دو سوی آیت میں ارق اور جوہر بن کر آگیا پوری کریم اے ایمان والو پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے اسبرو وصابرو ورابطو واتق اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو سبر اختیار کرو اے ایمان والو کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ اور ثابت قدم رہو اے ایمان والو دین کے معاملے میں ہمیشہ جیتے جاگتے رہو رابطو دین کے لئے تیار رہنا مضبوط رہنا اور ہر ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈر ہو تاکہ فتح اور فلاہ اور کامیابی تمہارا مقدر ہو اللہ جلل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے تھوڑا وقت زیادہ اس لئے لگا کہ تاکہ سورہ مکمل ہو جائے اللہ آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی یا رب صلی و صلیم دائمن ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کی کلیہمی اے اللہ سورہ آل عمران عظیم الشان سورہ ہے اے اللہ یہ نور ہے اے اللہ یہ بہار ہے اے اللہ یہ ایمان والوں کے لئے مغفرت کا پروانہ ہے اللہ اس کو پڑا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ایمان صبر اور تقویٰ نصیب فرمائے اے اللہ قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے قرآن مجید کے حقوق اور آداب ملہوز رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے مارے احباب بزرگ نوجوان اے اللہ جس محنت اور جس محبت سے تشریف لائے ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے قرآن مجید پر غور و فکر کی اے اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے اور سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنائے ماری ماں و بہنوں کو جو محنت مشقت کے ساتھ آئی ہیں اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے اے اللہ ہم سب کو قرآن کا دعائی بنائے دین کا دعائی بنائے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے فوت شدگان کی اے اللہ مغفرت فرمائے اے اللہ رمضان کی برکات نصیب فرمائے محرومی سے ہم سب کو بچائے اے اللہ ہم سب کو قرآن والا ایمان والا ذکر والا شکر والا بنائیے اور موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و دریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا رحمہ الرحیم موسیقی